اللہ علیکم ویورڈز نہیں ہے الکیسے کاف اس لیے ان کو آگے سے ایسے ہی کھلا رہنے دیا ہے اور نیچے سے اس کی شولڈر کی جو اوپر سے کٹنگ کیا ہے اس کو بھی میں نے ایسی کھلا رہنے دی اس کے بھی اوپر چننڈ ڈالیں گے تو یہ ہمارے ہیں بازو ان کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور یہ جو شولڈر میں سے کٹنگ نکلی تھی یہ بھی میں نے سنبھال لیا اس کے ساتھ ہم دیزائننگ کریں گے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ یہ تو ہے میرے پاس گھگری کا پیس یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دو پیس ہیں ایک فرنٹ ہے اور ایک بیک ہے یہ بیک کا جو ہے اس کو میں ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں ایسے ہی اور جو فرنٹ کا پیس ہے اس کو میں نے کرنا ہے سینٹر میں سے دو اس کو سینٹر میں سے دو پیسز کر لیں گے یہ ہماری ہوگی فرنٹ سائیڈ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیٹی پہ پیٹی کی کٹنگ میں کر چکی ہوں یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں کہ آپ کو نظر آ جائیں یہ فرنٹ سائیڈ میں نے تھوڑی سی بڑھا کر رکھی ہے اس کو ہم نے اوپن رکھنا ہے فل نیچے تک اور اس کو کس طرح سے اوپن کرنا ہے یہ سارا ہم اب دیکھیں گے یہ میں نے شولڈر کی کٹنگ کی ہے دو چپی کی یہ میں ڈھائی سال کی بچی کا بنا رہی ہوں اور پانچ چار انگلی میں نے اس کا گلہ اس سائیڈ میں رکھا ہے اور توین انگلی اس سائیڈ میں رکھا ہے دھائی انگلیاں تقریباً اس سائیڈ میں یہ ایکسٹرا بھی ہے اس کو بھٹی بھی بننی ہے یہاں سے تو یہ پانچ اکلی اس سائیڈ سے ہے اس کو گلہ ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے میں شولڈر کی سلائی لگانے کے بعد گلہ چک کرتی ہوتی ہوں اگر چھوٹا لگے تو اس کو دوبارہ سے اور تھوڑا سا بڑھا کر لیتی ہوتی ہوں تو اس کے بعد یہ شلوار کیا میرے پاس ایک پیس ہے اتنا سا پیس ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے ڈزائننگ کرنی ہے یہ تھوڑا سا لمبائی میں زیادہ ہے اس کو میں یہاں سے کر لیتی ہوں کٹنگ اس طرح سے اور اب یہ میرے پاس بچ گیا ہے آٹھ انگلی ٹھیک ہے آٹھ انگلی اس سائیڈ کو ہے اور چھ انگلی یہ میں نے اس سائیڈ پر بچانا ہے وہ ہاف آف انچ سلائی کا ہے اس میں اب ہم اپنے کٹنگ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اب ہم اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیچنگ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس کی پیٹی کو شولڈر سے اٹیچ کروں گی اس کو شولڈر سے اٹیچ کرنے کے بعد میں اس کی گھگری تیار کریں گے گھگری تیار کرنے کے لیے میں پہلے ہاف انچ کے فاصلے پر ایک سلائی لگاؤں گی فرانٹ اور بیک سارے ہم نے چنٹس ڈالنے ہیں تو یہ فرانٹ کے دونوں پیسز اور پھر بیک کا پیس سب کو سلائی لگا لیں گے ایک پیر کے فاصلے پر ایک اور سلائی لگانی ہے اس سے چنٹس زیادہ پیاری لگتی ہیں ڈبل سلائی لگا کے چنٹس ڈالا کریں تو اس کو میں نے سلائی کر لیا ہے تو وہ چنٹس ڈال کے پیٹی کے ساتھ اٹیچ بھی کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے فرانٹ اور بیک دونوں کو اٹیچ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر یہ پٹی لگاؤں گی بلو کلر میں بھی ادو کلوانا جاوے اس کے اتشلوار کے ساتھ کی یہ اٹھیک سائٹ پر میں نے پٹی رکھ کے اس کو سیدھی سائٹ پر پلٹ لینا ہے دونوں سائٹ پر ہی اپن کے ہم نے اس کو لگانا ہے یہ لگاتی ہوں اس کے بعد دوبارہ آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں ان کو اس طرح سے لگتی ہے یہ دیکھیں اس کی پٹی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اس طرح سے ایک پیر کے فاصلے پر ہم نے اس کو سلائی لگایا ہے ہوں اور سیدھی سائٹ کو میں نے اس کو پرٹ لیا ہے پریس کر لیا ہے اور اب ہمیں اس کے اوپر لیس لگانی ہے اس کو میں فولڈ نہیں کروں گی اس کے اوپر ایسا ہی رکھے تو میں نے لیس لگا لینی ہے تھوڑا تھوڑا اس کو پٹی کو ہم نیچے دیں گی اور اس کو سلائی لگا لیں گے یہاں تک سلائی لگا لیں گے میں اس کو ڈبل سلائی کر لوں گی لیس کو مضبوط کر لیں گے چی طرح سے دونوں کے نار پر میں نے اس کے سلائی لگا لیا اسی طرح اس کی دوسری سائٹ پر بھی سلائی لگا لیں گے لیس لگا لیں گے یہ دیکھیں اس کی لکس اس طرح سے آ جائے گی دونوں سائٹ پر لیس نظر آ لی ہو نیچے ہماری پٹی آگئی اس کو پر بٹن آ جائیں گے ہمیں اس کے بازو تیار کرنے اس کو یہاں سے سلائی لگانے کے چنوڑ ڈالنے ہیں اور اس کے اگر یہ پلٹا لگانا ہے پیچ لگانا ہے بازوں کے پرنٹیڈ دیکھیں اس کے بازو میں نے تیار کر لیا ہے اب بچا ہے ہمارے پاس یہ دو پیسز سیمپل والے اور یہ دو پرنٹیڈ جو شولڈر کی کٹائیاں تھی ان کو میں کٹنگ کر کے اس کی گلائی اگر شولڈر کی طرح سیدھا کر لوں گی اور ان کو یہ باریک باریک جس طرح ہم بوائز کی چاکس کو فولڈ کرتے ہیں اس طرح سے ہم باریک باریک سو فولڈ کر لیں گے لیس بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر باریک سی کوئی لیکن میں ایسی فولڈ کر رہی ہوں مجھے لیس نہیں پسند یہاں پہ اس کی لگانا اس کو ہم ایسی فولڈ کریں گے اور اس کو اوپر والی سیڈ پہ تھوڑا سی سلائی لگا کے اس کو اس طرح سے چنرس ڈالیں گے اور اس کو میں ایر ہاف انچ کے یہاں پہ اس طرح سے فولڈ کروں گے اس کے نیچے اس کو رکھتے ہوئے جہاں پہ ہم نے پہلے سلائی لگایا تھی چنرس کی اس کو اس کے اندر دے دیں گے اور اس کو یہاں پہ سلائی لگا لیں گے ہماری فریل بن گئی ہے اوپر ڈیزائننگ سی ہو گئی ہے بہت پہلی سی اب میں اس کو میں یہاں سے گلائی دے ہوں گی تھوڑی سی نیچے والی سائیڈ سے اور اس کو ہم لگائیں گے لیس اس کے کناروں پہ یہ لیس رکھ کے تو میں اس کے لگانے سٹارٹ کروں گی اور ساری گلائی میں ہم اس کے لیس لگا لیں گے لیس میں نے سیڈی سائٹ پہ رکھی ہے اور اُلٹی لیس رکھی ہے اور کپڑے کو سیدھا رکھا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے لگا لی ہے کیونکہ جب ہم اس کو لیس کو لگا کے میں آپ کو پلٹ کے دکھاتی ہوں جب ہم پلٹیں گے تو یہ سیڈی سائٹ پہ جائے گی اس طرح سے اور ہمارا جو کپڑے اندر کی طرف فول ہو جائے گا اور بہت ہی پیارے ستیکے سے ہماری جو ہے گلائی ہو جائے گی یہاں سے بہت ایزی سا طریقہ ہے اس کے پوکٹس کو گلائی کرنے کا یہ دیکھیں جی میری فراغ جو ریڈی ہوگی اس کو میرے فٹنگ کے سلائی بھی لگا لی اور نیچے لیس لگا لی پوکٹس لگا لی ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تیسے لائک ضرور کیجئے گا اور ٹرنک سے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا چینل پر نیچے لیسے سبسکرائب کر لی اور ساتھی بیل آئیکن کا بھی پریس کرنے تاکہ نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کا مل جائے تھانکس پر واشنگ ٹیک ایر اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیا لگئے گا مجھے بھی دباہ محید رکھئے گا بائی بائی یہ دیکھیں جی ہمارا اڈریس ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر بٹنز لگانے ہیں ابھی وہ میں ریڈ کلر میں لے کے آئی ہوں وہ لگاؤں گی اس کے اوپر اس کے ساتھ ہی چاہتی ہوں اجازت دیکھیں ہمارے یہ کتنا پیارا خوبصورت سا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے سنپل سا پیارا سا دارے ماما دے ہاں جی دارے اچھ ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے